بسم اللہ الرحمن الرحیم ریاضہ بھی ہم سے پیارہ دی پڑے گئے وہ ان پر ڈٹ گئے اب نیچے یہ جو میں آپ اپنی بات کریں میں اپنی بات کروں تو کوئی تیسرا رات کر سکتا ہے کیونکہ تیری اور میری حدیث کو سیٹ کرنے میں کیا سکتا ہے ہم محدثین کو آج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ کے فضل و طرح میں ساتھ اس حدیث سے محدثین کبھی تو گدھرے ہیں انہوں نے کیا مانا لیا آج آپ کے سامنے میں کھل کے رکھ رہے لگا کہ جتنے بھی محدثین اکرام ہیں بخاری کی شرعہ کرنے والے ہمارے نزدیک اور آٹھ رکاتے پڑھنے والے جو ہیں ان کے نزدیک جو بخاری شریف کی بہترین شرعہ ہے وہ شرعہ ہے امام ابن حجر اسکلالی کی شرعہ شرعہ اور بھی ہیں اس میں بھی تقریباً یہ بھی موضوع لکھا ہوا ہے تو زیادہ کتابیں اٹھانے سے کیا میں تو آپ کے سامنے اپنا مبتلب رکھنے لگا یہ میرے سامنے ایک کتاب ہے فتح الباری یہ وہی شرعہ ہے جو بخاری کی بہترین شرعہ ہے نظر آرہی ہے یہ بخاری کی شرعہ کرنے والے حجر امام ابن حجر اسکلالی رحمت اللہ تعالیٰ لہا ہے تو لہٰذا میں زیادہ نہیں اٹھا کے لائے جو تمام جو شرعوں میں سے پہترین شرعہ ہے نا وہ بھی میں صرف ایک کتاب اٹھا کے لائے ہوں شرعہ میں سے باقی اور حوالے بھی ہیں میں دیتا ہوں سبحان اللہ کی اثر کرتا ہوں اس میں یہی میلے حدیث پاک کھولی ہے جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے جو بخاری شریف میں دو سو تیرہ پہ لکھی دی پہلے بات تو یہ ہے ہم ان کو یہ عرض کرتے ہیں ماننا یا نا ماننا یہ تو صرف رابدیت تفیقہ والوں کا ہے بندے کا کام ہے واضح کر کے آپ کے سامنے رکھ دینا اس حدیث پاک میں جب حضرت بی بی عائشہ پاک سے پوچھا کہ سرکار دی جڑی رمضان دی نماز با ایک کتابی حدیثی تو بی بی پاک نے فرمایا سرکار دیاں گیارہ رکاتاں کی پوچھ دے ہو اونا دی لغوائی دے بارے کی پوچھ دے ہو او دے خسندے بارے کی پوچھ دے ہو سرکار رمضان دے کے جو بھی وفی غیر ہی اور رمضان تو علاوہ بھی گیارہ ہی پڑھ دے رہیں گے اس لئے دا مطلب ہے کہ اگر ایک گل ہون دی نا ترابیاں دی تو کبھی بھی بی بی پاک یہ جملہ نہ بولتی کہ رمضان تو علاوہ بھی سرکار بھی آ رہے ہیں پڑھ دے رہے اوہ یارو آٹھ ترابیاں آمد بیا پیش کرنے والوں بی بی پاک کا تو فرماد ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی سرکار آٹھ بھی پڑھ دے تھے اور آخر میں تین بطر کر کے گیارہ پر ہوتے تھے اگر یہ ہوا ترابیوں کا مسئلہ تو بی بی پاک صرف رمضان کا کہتی کیونکہ بی بی پاک نے موقف رکھ دیا کہ سرکار سارا سال بھی آٹھ ترکاتے پڑھا کرتے تھے بطروں کے علاوہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو حدیث صرف جو ایک حدیث ہم کے پاس بیان کرتے ہیں اے بی ان کے معنی کے مطابق پوری نہیں آئی یہ ترابیوں کی حدیث نہیں ہے یہ تحجد کی آٹھ ترکاتہ دے بارے جیسے پاک گئی ہوئی ہے یہ ایک لفظ دریدہ سامنے کیونکہ گیرے رمضان کا بھی لفظ آگیا کہ سرکار روزہ دلابہ گڑ یہ ترابیہ ہے اب ترابیہ نے ساڑھے بچیاں نہ بھی پڑھا ہے کہ صرف رمضان نے اچھ ترابیہ پڑھ دی گیرے رمضان دی امام بخائی نے فشا کوپا جڑا باگ بنے آنا وہ اہیہ کتاب سلات ترابی اچھا یہی حدیث پاک اب مذہب کی بات سنانے لگا یہی حدیث پاک امام بخائی نے دوسرے مقام پر بھی لکھی ہے وہ ہے سلات تحد کے بارے بلکل یہی حدیث پاک یہ دو جگہ پاک حدیث اچھا اب آئیے امام مسلم کیونکہ ظاہری بات ہے اگر کسی کو بات کرنی ہو تو پورے بات خواہ کے ساتھ اب یہ نیٹ پر جائے گی تو نیٹ سننے والے بیش مار دماغ رکھنے والے ہم پورا انشاءاللہ کیا کہتے تو انہوں کو آرش گیارات قاتل والی حدیث نکل فرمائی اپنی صحیح مسلم میں تو انہوں نے سلاة تراوی میں نہیں لکھی انہوں نے سلاة تحجد میں لکھی ہے بس خدا کی قسم کھا کر گیا امام مسلم نے یہی روایہ کر کہ سرکار آٹھ پڑھتے سان تے نال تیل پڑھتے سان تو اسے یہ بھی معنی لیں کہ جو احباب تحجد پڑھتے ہیں وہ سرکار کی اس سنت پر بھی حمل کریں آٹھ پڑھا کر ویسے یہ پبندی نہیں ہے سنت ادا ہو جائے گی دوسری دنیا معافی پڑھتے رہو سب آپ کے لالے لے جانا لیکن تحجد کی اس حدیث میں پاک میں ہمیں دریل ملتی ہے کہ سرکار تحجد دیا آٹھ پڑھتے بھی ساتھ تنال پھر تیر بھی در ویسے پڑھتے دیس اچھا تو اب یہ میں ایک اور دریل دینے لگا ہوں یہ حدیث کیا امام مسلم نہیں لے کر ہے انہوں نے پڑھی پڑھی یا انہوں نے لیکن امام مسلم نے جب اپنی صحیح مسلم میں یہی حدیث پاک نکل فرمائی امام مسلم کے ذہن میں آیا کہ اے جنی روایت میں لگا ہوں اپنی صحیح مسلم کے بیچ ایدہ تعلق ترامیہ دنات ہے اگونی انہوں نے یہاں پر بڑا پوائنٹ لکھا کہ میں ان کو وہ ترامیوں کے بار میں نہیں لکھوں گا امام صحیح مسلم بول کے دیکھ لے انہوں نے یہی حدیث پاک صرف تحجد کے مسئلے پر لکھی ہوئی یہ دلیل ہے ہمارے پاس کہ مقوقف ہمارا مزنی ہے کیونکہ غیر رمضان کا بھی لفظ آرہا ہے کہ رمضان تو اس لیے امام مسلم نے یہ ثابت کر دیا ہے آٹھ ترامیہ نہ سمجھو اے آٹھ تحجد ہیں اللہ ہا جی تحجد کے نفل ہیں اس پر میں مزید آپ کے سام نے روایت رکھنے لگا ہوں حضرت زرارہ بن اوفا یہ حدیث پاک نکل فرماتے نہیں یہی خط مباری میں حدیث پاک ہے کہ انہو کانو یسل لے بسرا کہ زرارہ بن اوفا جو ہے اربا و سلا سین تیت چار چوتی رکات پڑ دے اندیس بسرا میں وہ یود یود پھر آگے سے بٹر پڑا کر اس کا مطلب یہ ہے کہ بسرا والے بی بیس ترابی پڑا کرتے تھے بسرا والے بیس ترابی پڑا کرتے حضرت امام مالک صحیح موتا امام مالک جو کتاب ہے عربی کی میرے پاس وہ بھی موجود ہے لیکن آپ زکین رکھنے میں صحیح کہہ رہا یہ موت امام مالک میں حضرت سائب بری جزید فرماتے ہیں کہ اس شریع رت آتن شریعت میں ترابی کی بیس رکھاتے ہی ہیں وَحَاظَ مَحْمُون عَلَا غَيْرِ بِتْر اس کا معنی یہ ہے کہ ان میں بِتْر شامل نہیں ہے بِتْر حَلَا کے پڑھیں گے یہ بھی ابن حضر اسکلانی دلیل دے رہے اچھا آگے چلیئے صحابہ کرام کے بعد یہ تو صحابہ کا میں پیش کی آئی عبان بن عثمان حضرت عثمان کے بیٹے وَعُمَر بن عبدالعزیز یہ تو صحابہ کے بات آگی نہیں ان کا موقف بھی لکھا ہوا ہے امام ابن حضر اسکلانی کی تحقیق دیکھیں انہیں ایک لفظ بھی پیشا نہیں رہن جتا کہ لوگوں شاکر آگے بھی اب میں پڑے مزے سے حدیثیں پر حضرت عبان بن عثمان اور حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں یعنی بالمدینہ کے جو مدینہ میں نماز پڑھتے رہے ترابیوں کی یقوب یقوب مونہ بے شتی سلاسین رک عدل وہ چھت بھی رکاتیں پڑھا کرتے تھے سلاسین چھتی بن گئی چھتی چھتی بن گئی وہ یو تر سلاسین اور اس کے بعد تین بطر پڑھا کرتے اب بیس یہ لگا لیں اور سترہ ہماری عشاء کی لگا لیں تو یہ سنتیس بن چاہتی ہے کیونکہ بعض لوگ آخر میں وہ دو جو ہم ستارہ رکھاتے پوری نفل چھوڑ دیتے اس لہٰذا کے ساتھ تو لہٰذا امام عمر عبدالعزیز کا بھی یعنی موقف لکھا ہوا رہا ہے کہ مدینہ میں اے بی 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 آلہ 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 ایک والا ادھر سے باقی ایک دو حالے کے ٹیم ہو جائے گا امام عبر حجر اسکلانی عبر شہبہ کا حوالہ دے رہے مصنف عبر عبی شہبہ کا حوالہ دے رہے یہ جو عبر شہبہ ہے یہ کہوں ہے امام دخاری کے استاد ہے امام اللہ تھوڑی جی جا کھو تھوڑا جا جا بس گالے تھوڑے جا کے سوڑے تو آڈیا نینجا نو خیر آدھر رکھے ماشاءاللہ تو اسے بات کر کے بیٹھے ہو لیکن ایک بڑا مسئلہ سی گالے ہوں مصنف ابن عبی شہبہ میں امام بخاری کا استاد کیا حدیث پاک لے کر آئے ان ابن عباس حدیث ابن عباس جو صلی فی رمضان نبی پاک خود رمضان نے اشرین رکعتن ویت رامیہ پڑھا کرتے تھے امام بخاری کو استاد ورے پاس محبت دے دیا کہ سرکار بیست رامیہ پڑھا کرتے وال وطر اور وطر ان کے علاوہ ہوا کرتے اللہ اکبر تو اتنے حوالے یہ سارے فتح بھائی میں لگے پڑھے اب ایک دو چیزیں بس آپ کے سامنے رکھنے لگا ابن حضر اسکلانی کی ایک اور کتاب ہے اس کتاب کا نام تلفیز کیا ہے تلفیز تو اس تلفیز میں بھی امام حضر اسکلانی نے یہ روایت لکھی ہے کہ جو سرکار پاک ہے سل بن ناس سرکار نے دو دن کے لئے پورا مہینہ نہیں دو دن کے لئے لائلہ تین دو راتوں کا ذکر کر امام حضر اسکلانی نے یہاں تک ثابت کیا ہے کہ سرکار آپ لوگ ان اپنا ہو دے رہے ہیں باز کہتے کہ صرف عمر پاک نے بنائی ہے تو یہ سرکار عمر پاک نے صرف تقدیم دی ہے جماعت کی پورے مہینے کے لئے پڑیا سرکار آرے آپ ہوئی ہے میں نے آپ مبالا لکھا ہے کہ سرکار نے آپ ترامی پڑھا یہاں دو دن لگا تار دو راتاں پھر دو دن مجھ نکل جانا دو راتا سرکار نے لگا تار راتاں پڑھا پھر لوکا نے آگے پچھ سرکار آر نماز پڑھئے کیونکہ نماز ایسی لمحی سرکار نے فرمایا اگر میں تو انہوں تین دن لگا تار پڑھا حدی دا اگر تو آٹے تے فرمو جنہی فیر پڑھتا میں یوں بتا سرکار نے بیر بانی سرکار نے بیر بانی اللہ پر اچھا ایک اور بات ہے موتا امام مالک حدیث پاک نقل فرما رہے ہیں یہ یزید بن رومان سے حدیث پاک ہے رضی اللہ انہ اکال بیش کو فرماتے ہیں زمان عمر بن خطاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوگی زمان میں جب لوگ ترابیہ پڑھنے کے وقت آتا فی رمضان کے مہینے میں بے سلاسی و اشترین رکھ آتا اس ویلے بھی تیر رکھ آتا پڑھ آتا 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 اس ویلے بھی تیر رکھ آتا پڑھ آتا 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 تیر بڑھ آتا اللہ آتا اس کے ساتھ دو حوالے رگے یہ جامع ترمزی ہے جامع ترمزی ہے اس کا حوالہ دینے سے پہلے ایک غلط اڈی دال مہ 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 شاہ آتا آتا آج 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 ستارہ طریقہ نا انگریز دی ستارہ طریقہ آج دو ہزار چو ستارہ نمی مکیہ بھی پڑیا جان دیا مدینے بھی پڑی ستارہ جب ہم نے یہ دلیل ان کو دیئی ہے کہ آج بھی وہ کرونا دن زمانہ کٹ گئے جدو کرونا آیا سی نا تی اونا نے اعلان کی تاس کو خطرہ و مسئلہ با بیمار لیا کھان دی درس تُس پڑیا کرو آٹھ خونہ دو میں رکھ گمار کے گھلنے ہوگی آٹھ خونہ دو میں پڑیا داست پڑا امام نے پیچھے داست داست آکھ کرو اپنے خور لاتے پڑو جا گئے ان کا ڈھوکیف ہے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا مکہ کے ایک امام کی ویڈیو آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو آٹھ کہتے ہیں یہ غلط کہتے ترام یہ بھی ہے ان کے امام نے اچھا جب ہم نے یہ دلیل ان کے سامنے پیش کی ہے تو ایک بندہ آیا اس نے ویڈیو پر ایک پیغام جاری کیا یا انت نو قدل لتیفت ہا صابی ہونا ہو انہیں کیا نہیں مکہ میں بھی آنکھ پڑی جاتی ہے مکہ جو حرم مکہ ہے اور حرم مدینہ وہ تھے تو بھی پڑی جانیاں جو یہ لاغے لاغے مسئل تھے آٹھ پڑتے میں کہ پڑی پڑی دی دی آپ مرد سے کیوں پھڑ گئے اہ اہ مکہ مدینہ مالا اسلام لے آگے میں بیس رامی پڑی جاتی ہیں یہ ہے جان تربزی اس میں امام شافی کا ایک قول نقل ہے امام شافی وہ حضرت ہیں جو رفع دین کو جائز قرار دیتے ہیں کہ رفع دین دن آلم آز پڑے آگا اب رفع دین کرنے والے کا میں اپنا موقف آپ کے سامنے رکھنے لگا ایک وری سبارہ نہ دیا حضرت امام سوری کوئی مغالت جنا روے یہ نماز ترابی اس کا باب امام ترمجی نے نماز ترابی رکھا ہے اور حدیث پاک 785 ترمجی نمیج بے شاید آگے دیکھ لیو اپنے اندلہ لے امام ترمجی کی کتاب ہے جام تو اس میں امام ترمجی کیا نقل فرماتے گئے کہ جو روایت حمدہ کو پہنچی ہے علی سے اور جو روایت پہنچی ہے حمدہ کو عمر سے اور ان جیسے اور برابر کے صحابہ اکرام سے جو ہمیں روایت پہنچی ہے من اسحاب نبی نبی کے صحابہ کرام سے آگے کیا لکھا اشری نہ رکھا کر ویر کاتا سانو پہنچی انہیں ویر کاتا سانو پہنچی انہیں ویر کاتا سانو پہنچی اور آگے خاص طور امام شافی کا نقل فرمائے امام سوری و ابن مبارک و شافی و حاقظہ اد رکھ تو بی بالا دینا بی مکہ تا ہم نے جب بھی اپنے شہر مکہ میں دیکھا ہے امام شافی کا فتحہ خون مکہ 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 جتنا بھی ہم نے دیکھا ہے کیوں سلو نہ اشری نہ رکھ تھا مکہ میں آج کی بات دیکھتی یہ امام شافی کا موقف آپ کے سامنے رکھ یہ بی بی اشتر آپ مان دیں آخر رکھ لگ تو آدھ تو میرے پی رہ آدھ آدھ وہ اس بنیاد بڑا رفعی دین ثابت کرتے تو آڈے پیرہ نے رفعی دین کی تا تو آڈے پیرہ نے رفعی دین کی تا تس کیوں نہیں کر دے ہم کہتے رہے ہیں اگر آپ کو اس کتاب میں رفعی دین تو نظر آتا ہے اوہ گوست پاک دوسری نماز کیوں نظر ہوئی تو اگر کیا ہے مار گوست پاک کی کتاب ہے یہ دیکھئے یہ بنیاد تعالی عربی والی اصل کتاب ہے عربی والی کتاب ہے یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کیونکہ درزمہ غرض لکھ دے یہ اصل کتاب ہے عربی والی اس کے دو حصے کٹھ ہے تو دوسرا حصہ ہے اس کا سفر نمبر پچی ہے فرمایا لئن نبی صلی اللہ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ حاق اسی طرح نماز پڑھتے تھے اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے وَحِيَ اِشْرُون رکھتا نَ تِئِ اِسْ تَرَابِ یا رکھتا نَ وِ یہ اگر آپ کو ہائلائٹ کیا ہوا پینسل کے ساتھ لکھا وَحِيَ اِشْرِينَ رکھاتا نَ گوث پاک فرماتے ترامیہ وی رکھتے اور آگے آپ نے طریقہ بھی لکھا ہے فرمایا یج رسوع عقیب اپل رکھتے کہ لوگ دور کاتے پڑھ کے بیٹھ جاتے وَحِيُ صلی اللہ مُت پہ دور کاتے پہ سلام پھیر دیتے ہیں یعنی یہ واضح کرنا چاہتے گوث پاک کہ ترامیہ وی پڑھی آگے دو دو کر پڑھی ہوں فرمایا خمسو تربیہ آتے یہ پانچ تربیہ بنتے کتنے تربیہ بنتے پانچ تربیہ بنتے اور گوث پاک مطابق وَكُلُ ارْبَا دِن مِنْحَ تربیہ دُل اور ایک تربیہ چار رکاتوں پر مستقل ہوتا تربیہ پانچ ایک ایک درب تربیہ پوری ہوگی اللہ بنتے وَيَنْ مِنْفِ قُلِ رَكَ دَن اور ہر بندہ دو دو کی دیت کرے کتنہ واضح موقف لکھا ہویا ہے وہ سے پاک را تو میرے پیارے دوستوں یہ ہمارا موقف